اے اللہ کے عشق کے پروانوں اے میرے محبوب کی محبت کے پروانوں آج آپ جھوم رہے تھے آج آپ ناج رہے تھے پتہ ہے لوگ کہیں گے کہ کیوں ناج رہے تھے میں بتاؤں آپ کیوں ناج رہے تھے آپ اس کے لیے ناچیں جس نے مور کو ناچنا سکھایا دیکھائے مور کا رکس کیا جنتوں کے خزانے رنگ اس نے پروں میں چھپائے ہوتے ہیں وہ جس کی محبت میں ناچتا ہے کس نے سکھایا مور کو ناچنا کسی ملے ملوی نے سکھایا کسی میرے جسے نے سکھایا یا مور کو مور نے سکھایا ارے مور کو اللہ نے ناچنا سکھایا اس نے اس کو ناچنا سکھایا تاکہ وہ اس کی محبت کی بہاریں اس دنیا کے اور پرندوں میں اس کے رنگوں میں دکھا سکے ہم اس کے لیے ناچتے ہیں جس نے کویل کو بولی سکھائی جس نے چڑیا کو چہ چہاٹ سکھائی ارے چڑیا تقریر تو نہیں کرتی نا لوگ کہتے ہیں ناچتے کیوں ہوں ارے تیری تقریر پہ ناچیں ہاں تیرے دھوکے پہ ناچیں تیرے جھوٹے وعدے پہ ناچیں ارے تیرے فتنے پہ ناچیں ارے تیری نفرت میں ناچیں ارے ہم اس کے لیے ناچتے ہیں جو نچانہ سکھاتا ہے اس پروردگار کی محبت میں ناچتے ہیں اس کے عشق میں ناچتے ہیں اے ملہ مولوی تیرے لیے نہیں ناچتے تو جل تو سڑ مگر میری دعا ہے میرے دل کی صدا ہے کہ وہ پروردگار کی محبت تجھے بھی ملے جس سے وہ چھوٹے سے دل والا مور محسوس کر رہے ناچتا ہے تو میرے دوستوں میرے پیر کے مستانوں اے میرے تاہری بھائیوں اے میری تاہری بہنوں آپ کسی ایک عام انسان سے نسبت ہی آفتہ نہیں ہیں آپ ایک اللہ کے ایسے مرد کلندر کی نسبت رکھتے ہیں ایسے شہنشاہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ایسے اللہ کے کامل ولی کی نسبت میں آتے ہیں ایسے کے ساتھ آپ نے لو لگائی ہے جس کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے جس کا اللہ تعرف کراتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یہ میرا محبوب ہے اور آپ کا اے انسان جو تیرا محبوب ہو جسے تیرا محبوب چاہے تو تو بھی تو اسے چاہتا ہے میرے محبوب کو تو اللہ چاہتا ہے میرے مرشد کو تو آقا نوجہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں بنجزنے پاک چاہتے ہیں صحابہ اکرام جات پیار کرتے ہیں ان کی محبت ان کے پاس سے ہمیں ملتی ہے ان کی پہچان ان کے پاس سے ہمیں ملتی ہے انہی کی تعلیمات کا صدقہ ہے انہی کی توجہات کا صدقہ ہے انہی کا بتایا ہوا دیا ہوا درس ہے انہی کی نصیتیں ہیں ان کا ہی دکھایا ہوا وہ رستہ ہے جس پر یہ سادہ لو فقیر جو عام ہیں جن کے پاس بھلے دنیاوی طور طریقوں کا علم نہیں ہو جن کے پاس وہ سمجھ اور فہم نہیں ہو مگر اللہ نے اپنے فضل سے ان کو وہ سمجھ اور فہم عطا کی کہ نہ انہوں نے خدا کی محبت میں آگے بڑھ کے دکھایا بلکہ اس دنیا کے اصولوں کو جس پہ آقا نامدار احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چلا کر دکھایا اس سنت کو اس زمانے میں اس وقت میں اگر کسی نے زندہ کیا تو وہ میرا مرشد محبوب سجن سائی ہے ارے بھائی خدا کے کامل ولی کے فیض کا آپ نام سنتے ہیں نا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع اکھٹا کرنا خدا کے ولی کے فیض کا مذہر ہے ارے میرے دوستو اللہ کو اگر اپنی پہچان کے لیے تعداد عدد کی ضرورت ہوتی تو فرشتے ہی کافی تھے آپ کو پتہ ہے ان کے آوادی کتنی ہیں کتنے آئیں کتنے آ رہے ہیں اور آخر تک کتنے ہوں گے انسان تو آتا ہے ستر سال اسی سال زندگی گزارتا ہے پھر چلا جاتا ہے تو اللہ کے ولی کے فیض کا مذہر تعداد اور عدد میں نہیں ہوتا وہ دلوں کی محبت میں ہوتا ہے جو وہ تڑپ لے کر آتے ہیں جو وہ جستجو لے کر آتے ہیں اور میرے پیر کے مستانوں میرے پیر کے دیوانوں تم خوش قسمت ہو ہم سب خوش قسمت ہیں شاید ہم سب کے بیچ میں آج وہ پروانہ ایک ہی بیٹھا ہے جس کی وجہ سے میرا پیر ہم سب کو اپنے زیارت سے مستفیز فرما رہا ہے تمہارے دوستو میرے پیارو میرے تاہری بھائیو اور بینو الحمدللہ حمدللہ ہم نے جس کی نسبت ثامی ہے جن کے ساتھ ہم واپستہ ہوئے ہیں ان کے پیغام کو سننا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہماری محبت کا ثبوت دینا ہے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی پیچان حاصل کریں گے اگر ہم جہاں پر آئے ہیں تو آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ان کے اخلاق تیبہ کو اپنا کر اس دین میں سرخرو ہوں گے اور اس دنیا میں ان سیٹھوں کو جنہوں نے اپنی مال و ملکیت جنہوں نے اپنی کوٹھیاں جنہوں نے بڑے بڑے خزانوں کے امبار لگائے اس محمدی امت کو ان کی جیبوں پر ان کی دولت پر ان گریبوں کے ایک ایک روپیوں پر ایک ایک ٹگے پر نظر رکھ کے اپنے پیٹ بھرے ہیں اپنی دولتیں بری ہیں وہ وقت دور نہیں کہ ان کے خزانے خالی ہوں گے اور میرے پیر کی تربتی آفتہ یہ جماعت وہ خزانے خدا کی اس مخلوق کی فلائی اور بہبوت کے لیے اپنی مہنبت کے بلبوتے پر کاروبار کر کے حمد کا ثبوت دے کر علم حاصل دا کر کر تعلیم پا کر محبت اپنے دل میں اللہ کی اپنا کر اپنے اخلاق کو ایسا بہترین بنا کر کہ دنیا کے ایسے کونے میں بھی میرے پیر کا غلام پہنچے گا تو وہ دیکھنے والا یہ ثبوت دے گا کہ اگر محمد مصطفیٰ کا اخلاق کسی نے اپنایا ہے تو میرے پیر سجن سائن کے اس غلام نے اپنایا ہے جو یہاں پر آیا تو کاروبار کرنے ہیں مگر اس کے اندر وہ خوشبو ہے جو مجھے غمبز خزراء کی طرف بلاتی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف بغیر دعوت کے مجھے کینچتی ہے تو میرے دوستو میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ یہ زمانہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے آپ اور ہم سب کو کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے کاروبار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے ارادہ کرنا ہے اور ارادہ کر کے آج ساہری و آج ہم یہ عظم کر کے اٹھیں گے کہ جتنے بھی یہاں پر نوجوان ہیں جو نوکریوں کے پیچے دکے کھٹے ہیں آج ہم یہاں پر اٹھیں گے دولت میرے پیر کے صدقے میں خدا عطا کرے گا میرے پیر کے صدقے میں آقا نامدار کی توجہات ہوں گی اگر آج آپ اور ہم یہاں سے آہد کر کے اٹھیں جتنے پیسے اس وقت آپ کی جیب میں ہیں اسی سے کاروبار شروع کرو خدا اس کو لاکھوں کو کروڑوں میں تبدیل نہ کرے عربوں میں تبدیل نہ کرے تو حساب مجھ سے لے لینا ارادہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے اس مرد کلندر کے حکم پہ میں کاروبار کروں گا جس کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے جو میرے پیارے نبی کے پیارے ہیں تو انشاءاللہ تعلیم کے میدان میں ہمارے نوجوانوں نے آگے بڑھ کر دکھایا ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں میرے پیر کی چاہے وہ دینی خدمتیں چاہے وہ تعلیم کی خدمتیں کاروبار کا حوالہ ہو سیحت کا حوالہ ہو میرے پیر کے حکم پر اس جماعت نے ہمیشہ لبیک کہا ہے اور آگے بھی جب تک ہماری آخری بال میں ساز ہے میرے پیر کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کی قدموں میں اپنی جانوں کو نشاور کریں گے ان کے پیغام کو جس میں اللہ کی محبت ہے آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے دنیا کو چل کر دکھائیں گے آنے والی نصروں کے لیے مثال قائم کر راستہ بنا کر اس پاکستان کی معیشت کو میرے پیر کی جماعت ہی کرے گی اس ملک کی تعلیم کو میرے پیر کی جماعت ہی کرے گی اس ملک میں صحت کا انقلاب میرے پیر کی جماعت لائے گی اپنے اخلاق سے اپنی سچائی سے اپنے خلوف سے پیر کے ہمارے مرشد کے پیغام کو سن کر اس پہ عمل کر کے انشاءاللہ جس طرح چل رہے ہیں آگے بھی چلیں گے اور اس اپنے مرشد کے پیغام کو عام اور دنیا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تو ہمیں اپنے اخلاق پر توجہ دینی چاہیے اپنے کردار پر توجہ دینی چاہیے نفرت کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے نفرت کا لفظ بد اخلاقی کا لفظ بد غمانی کا لفظ میرے پیر کے ڈکشنری میں نہیں ہے کیونکہ اللہ منع فرماتا ہے آقا انامدار منع فرماتے ہیں کہ بد غمانیہ مت پالو نفرت مت پہلاؤ محبت عام کرو یہ محبتوں کا میلہ ہے شکریہ ساید پہلاؤ محبت بے محبت بے بے محبت بے منعی ساید پہلاؤ